اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ آپ کو اس چینل کے اوپر ڈیفرنٹ ورائٹی آف ٹھنگز ملتی رہتی ہیں جو میرا دل چاہتا ہوں شیئر کرتی چلی جاتی ہو اور بڑے ویسے ہی جیسے میں ہوں بیسی کے لی اچھا جناب یہ نیک لائن کی ویڈیو میں نے ڈریسنگ مینی پر شیئر کر دی تھی یہ گدہ اوپر لے کے وائس آور کیا کرتی ہو کیونکہ پنکھے کی آواز تھوڑی سی آ جاتی بے شک میں مائک بھی یوز کروں تو اس کے بعد جب میں نے یہ ساری ویڈیو اپلوٹ کر دی تھی اس کے بعد میں سو گئی تھی پھر جب میں اثر سے پہلے اٹھی تو پھر میں نے سوچا کہ شفٹنگ کرنی انیلا سامان ساری کا سارا پیک کر اب میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے ہر چیز کو مینج کیا ہے جیسے کہ لیسیز والے یہ ڈبے میں نے لے کے رکھے میں تو ان کے اندر لیسیز رکھتوں گی اور جو مثلا میرے بیگز ہیں اس کے اندر کپڑے رکھوں گی ایک بیگ کے اندر انسٹوچ کپڑے رکھوں گی تو ایک سیکونس رہے گی کہ ہاں اب انیلا نے اس کے بعد یہ کام کرنا کیونکہ ہم لوگوں نے پچھلے گھر سے جب شفٹنگ کی تھی تب مسٹا یہ ہوا تھا کہ میرا سامان کافی دردر ہو گیا تھا اب یہ وہ بیگ ہے جس کے اندر میں نے چھوٹے موٹے پیسیز رکھنے اور اپنے وہ نورمل جو گھر پہننے لے کپڑے یا نورمل جب میں سکول پہن کے جاتی ہوں تھوڑے بہت رکھ لینے کیونکہ شروع شروع میں ہی فوراں سیٹنگ نہیں ہو جائے کرتی گھروں کی تو اب میں یہ امی نے کچھ پیسیز مگائے تھے کچھ میں نے یہ میرے گدہ جو بچھاتی اس کا چھاڑا تو ہونے والا ہے اور یہ والے بیگز علامیہ جندہ تحصیب کرے میرے والد کو انہوں نے لے کے دیئے ہوئے تھے ہمیشہ وہ اس پہ جاتے تھے کہتے تھے بڑے بڑے تم لوگ کیا سوٹ کیس لے کے رکھتے ہو کہ جو اتنی جگہ سپیس کھیڑتے ہیں یہ لائٹ ویٹ بھی ہوتے ہیں ایزی ٹو کیری ہوتے ہیں اس کے اندر آ جاتا ہے زبر آرام سے کھل جاتے ہیں نیچے سے ٹرینوں میں بھی کبھی ہم یہ لے کے سفر کیا کرتے تھے خیر ہونے تھے بہت پرانیاں چیز آ رہے گئی ہے لیکن یہ میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں اچھا نا یہ جو نا یہ والا تھیلے کے اندر میں وہ پروجیکٹ رکھوں گی جو میں نے سٹیچ کرنے تاکہ میں وہاں جا کے فوراں سلائی مشین تو ایزی ٹیس چلی جائے گی نا اس کو کھلوانا نہیں ہے اور یہ جو میری لیسیز آنا میری کیا بولتے ہیں جائدات میری کل کائنات اس کو اٹھا کے میں نے اب ڈبو کے اندر ہی رکھنا ہے کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جب ہم لوگ نے پچھلے گھر سے شفٹنگ کی تھی تو میرا بہت سامانی دو دو کھل لر گیا تھا اور مجھے ڈھونڈنے میں کافی ٹائم لگا ہے اور آپ کو پتا ہے اوزران پھر طبیعت بھی میری ویسی رہی دو مہینے میں ویسی پوری پوری رہی ہوں تو پھر میں نے یہ سوچ ہے کہ اس دفعہ یہی سا سامان سوٹ آؤٹ کر کے لے کے جاؤں تاکہ آگے جا کے مجھے دکت نہ ہو حالانکہ میں نے نیا گھر جو یہ مطلب ہم لوگ رینٹ پہ ہیں تو مجھے میں نے ابھی دیکھانی ہے کہ وہ کس طریقے کا میں نے کون سا روم لینا ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا دیکھتے ہیں جب جائیں گے اللہ خیر کرے دعائیں کر کے نکل رہی ہوں کہ اللہ اللہ بہتر کوئی آپشن ہمارے لیے کرتے ہیں اچھا جی کوئی ڈریس ایسا پہن کے جاؤں گی میں نے جانا ضرور ہے سکول میں نے اپنے اببو سے سکھا ہوا ہے کہ جو مرضی ہو جائے حاضری ضرور لانکھیں لیکن ہافٹے تو ویسی یہ نا تھرٹی فرسٹ ہوتا ہے تو دیکھیں کہ ہافٹے مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو تھوڑا بہت تو ٹیجرز کو رکھنا پڑتا ہے بہرحال انہوں نے کونسی شفٹنگ ستی سویرے کرنی شروع کرنی بارہ ایک وجہ شروع ہون دیا رات کو دو تین بجے تک لگے رہتے ہیں اچھا جی اب یہاں پہ یہ والی مشینز تو ایسٹیس چلی جائیں گی یا باسکیٹ بھی ایسٹیس چلی جائے گی مجھے اس تری دوبارہ سے پیک کرنے پڑے گی اوپر جو میری لائٹ ہیں اور یہ والا ہمام ہے جس کے اندر سے اس تری میں پانی آتا ہے وہ چلا جائے گا یہ والا کرتہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ دیکھیں گے کیا بن کے دکھاتی ہوں میں آپ کو اور یہ مشین بھی ایسٹیس چلے جائے گی بس چھوٹا پورا پورا سمان جو ہے نا وہ میں نے بوریوں کے اندر ہی ڈالنا ہے تاکہ جیسے رکھوں ویسے ہی وہاں جا کے کھل جائے وہ میں جب پیک کروں گی انشاءاللہ پھر کل دیکھتے میں ان سمان تو جائے نا پہلے مطلب اس دفعہ کچھ زیادہ نہیں شفٹنگ کی تھی تو میری بہنوں کے وہ جو کپڑے تھے وہ بہت زیادہ تھے پھر پیٹی کے اندر ہم لوگوں نے سمان رکھا ہے پیٹی ہے اس گھر میں آکے لیا تو یہ اچھا ٹائنگ پیری ہوں چلیں آج بسم اللہ کریں آدھا میں نے پینا آدھا ماما یعنی کو دینا ماما یعنی جو ہے وہ جو چیز میں نے کرنی ہوں انہوں نے ساتھ ساتھی کرنا پونڈی میرے ہاتھیں چڑ گیا تھا میں نے کہا آپ اتر شاوش بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ وزن کو دیکھ کے مجھے کچھ شروع ہو جاتا ہے تو گھٹ گھٹی ہو شاید شروع ہو جاتی ہے یہ ڈبے کے اندر کمفرٹر رکھا ہوا تھا میرا تو بٹا گواچہ ہوا تھا جو اس کے اندر سے لاب گیا دیکھیں شفٹنگ کا ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ گواچیاں چیزیں لاب جانی ہیں مجھے تیزوں سے مل نہیں رہا تھا میں سکارفی لے کے جا رہی تھی تو اب یہ جو ڈبہ ہالی کر رہے ہیں کچھن کا کچھ سمان اس کے اندر جائے گا جب وہاں جا کے کبرز کے اندر شفٹ ہو جائے گا یا وہ جو ریکس ہوتی ہیں اس کے اندر تو پھر یہ ڈبہ واپس مجھے کر دیں گے خیر دنیا بھی کریں چلے گا اور یہ والی جو میرا ڈبے ہیں تین ان کے اندر میں نے اپنی لیسز وہاں سے اٹھا کے اس کے اندر ایجسٹ کرنی ہے تاکہ میں نے آپ کی کے سامنے پچھلے کچھ جنہوں مجھے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی تو میں نے ایک سیٹ بنا کے رکھا تھا کہ یہ لیسز یہاں یہ لیسز وہاں تو مجھے مونڈی کہہ رہا تھا کہ بپو اس کو کھول کے رکھ دو میں نے کہا کیا فائدہ ہوا ساری میند دوبارہ سے جا کے کرنا پڑے گی کیونکہ میں نے کافی زیادہ ٹلی مٹھ ہی پایا گیا اب میں نے انشاءاللہ وہ کام نہیں کرنا اب میں پراپرلی ہر چیز لے کے چلوں گی اور میں میں نے کچھ ڈریسز اور بھی شو کرنے تھے جو میں نے سیل آؤٹ کرنے تھے لیکن اسی سیچویشن کے باعث کہ علماری کے آگے سارا کھلارا پڑا ہوا ہے تو میں کہاں سے سامان اٹھا کیا آپ لوگوں کو دکھاتی اس لئے میں تھوڑی سی چپ کر کے پچھے بایا گیا کہ میں دکھاتی ہوں تھوڑے دنوں تک پھر آپ کو کچھ فارمل ڈریسز ہیں شادی والے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گے اگر کسی کو لینے ہوئے تو ٹھیک ہے میں بہت زیادہ باہر کئی آتی جاتی نہیں ہوں مجھے ایک سسٹر یا دو سسٹر نے ایسے کہا بھی ہے کہ آپ کے گھر آکے بھی ملنا چاہتے تو میں خود سی اس معاملے میں بہت بھاگتی ہوں میں شادی بیان میں بھی بہت کم جاتی ہوں پارٹیوں وٹیوں میں بھی بہت کم جاتی ہوں میں دل چاہتا ہے اپنے کام کے اندر ہی مگن رہا ہوں میں اس طرح کا بندہ ہوں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں انٹرو ورٹ ایک ٹائپ کا انسان ہوں میں اخلاق تو بڑی چیز ہوتی ہے اچھے طریقے سے سب سے مل بھی پاتی ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا کہ زیادہ تر ٹائم انسان گھر پر بتایا تو زیادہ اچھا اس لیے آپ میرے ویلوکس کے اندر کوئی یہ نہیں دیکھیں ابھی تک کہ میں قیلوں گئیوں گھومنے پھیننے کے لیے یا کسی پارٹی پکنک وغیرہ میں گئیوں ہوتا ہی نہیں بتا نہیں کیوں میں ایسی ہو گئی ہوں یا شروع سے ایسی تھی چلے جے ایک ڈبا پیک ہو کے نکل گیا جے اب یہ والے کپڑے نکال کے اور یہ جو اوپر والا یہ نکالنا ہے اور ابھی ٹوکڑی میں نے تو یہاں بچا لی تھی پونڈی نے اٹھا کر کے نیچے ماری وہ نیچے بکسا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں میں نے ساری اپنی بکرمیں ڈالی ہیں بکرم بڑی ٹھوس ہو جاتی ہے نا ایک دو دفعہ تیہ کر کے دو در رکھ دو یا تو گندی ہو جاتی کیونکہ کافی ٹائم باد یوز ہوتی ہے اکثر جگہ پر ن اپنے لالو کھیت سے کہاں سے میں نے ویلوگ کے اندر شیئر بھی کیا ہوتا ہے پھر بھی آپ لوگ جو ہوتے نا اس کو مس کر دیتے سکرین شوٹ لے کے کیوں نہیں اپنے پاس رکھتے دیکھیں مجھے کسی کی بھی ویڈیو میں کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے میں اس کا سکرین شوٹ لے کے محفوظ کر لیتی ہوں تاکہ مجھے بعد میں ان کو کمنٹ کر کے یہ نہ کہنا پڑے کہ آپ یہ چیز فلانی چیز دکھا دیں تو ہر دفعہ تو ہر انسان وہ چیز اپنے پاس پیپر کر کے نہیں نہ رکھتا تو کوشش کیا کریں کہ اس سکرین شوٹ لے کے میں نے کتی دیر تک وہ دکھایا تھا ابھی بہرحال وہ کاغذ نکل آئے گا ابھی فیلحال اس کو بچے کو نظر نہیں آیا تھا تو میں یہاں پہ گھوٹے بھی سارے اٹھا کے رکھ رہی تھی جو پینسلیں وینسلیں وغیرہ لائی تھی وہ بھی پونڈی نے اٹھا کے اس میں رکھ دی ہیں اور باقی کا سمان جو ہے نا وہ میں انشاءاللہ کارٹن کو مگا کے نا تو اس میں ایز ایز رکھ لوں گی تاکہ پھر جا کے فورا سے لوشن وغیرہ یہ کامب ہو گئے یہ اس طرح کے فیس کی چیزیں یا اس طرح کی چیزیں وہاں پہ جا کے فوراں سے ضرورت پڑتی ہے نا تو اس کو ہم وہاں جا کے نکال لیں گے اور یہ بس کوئی چیز لے آؤ تو یہ جو ہوتے نا ہینڈ بیگز یہ تو مست ہوتے ہیں تو اس کو میں اٹھا کے یہ بچے بڑے خوشی خوشی اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں پھر کوئی آتا تو یہ نکل آیا جے نکل آیا جے اب اسے دوران پینوں بھی آگئی تھی پتہ نہیں کیا میرے شروع سے میں د دیکھ رہی ہوں اپنے گھر کے اندر کے جہاں شفٹنگ ہوتی ہے یا میرے کمرے کے تھوڑی سی صفائی کی بات ہوتی بچے سوارے ماشاء لائے کٹھے ہو جاتے ان کو نظر آتی رنگ برنگ کی چیزیں پھوپھو نے ابھی چوکے ساندھے دینا ابھی بچے بڑے ہو گئے پھر بھی وہی حرکتیں کرتے ہیں اس ڈبے کے اندر کافی جگہ سپیس کافی جگہ اس کافی سپیس بچی ہوئی ہے تو اس کے اندر میں نے ایک تھہلا ویسے کا ویسے ہی ڈال دینا میرے میں نہیں ہمت ہے تھہلیاں پھاڑ بھوڑ کے تو اندر وڑی چلے جاؤ تو اب یہ ساری اسمان کی سیٹنگ کر دیا ہم نے کنٹینرز کی بھی اور مشینیں صاف ہو گئی ہیں اور ٹیبل تو ایزٹیس ٹیبل کے درازوں میں جو سمان ہے وہ میں نے صاف نہیں کرنا وہ ایزٹیس پڑا ہے میں نے کیا ہی کیا اس گھر میں آکے زیادہ سلائی کا کام یہ نکلا ہے ذرا گور سے فرما لیں آپ کو نظر آ جائے گا یہاں پہ یہ دیکھیں ناصر زری اینڈ لیس سنٹر تھوڑا سا اور قریب کر کے دکھاتی ہوں اگر آپ کو پچھلی ویڈیو مل جاتی تو اس میں اور کلیر ہے تو دیکھ لی جگہ آپ کو یہ مل جاتی ہے وہاں شاپ تو کافی اچھی ہے انگی ان کے آمنے سامنے ایک سامنے موتیوں ووتیوں کی دکان ہے اور سامنے ان کی لیسس کے دکان ہے تو یہ جو میں آپ کو ایڈریس دکھا رہی ہوں موتیوں والا ہے یہ تھیلی میری باہر رہے گی تھی جس کے اندر لیسیں سب سے زیادہ ہیں اور اس کو میں اٹھا کے اب اس کے اندر تھوڑا سا سمان دوسرے ڈبے میں شفٹ کراتی ہوں اور اس کے اندر شفٹ کروا کہ تو بس اس کو وائنڈ اپ کرواتی ہوں اس دوران ہمارا توتا آگیا تھا کہتا تھا مٹھو بچہ کہہ رہا تھا تسی کلے کلے کام کرنڈے ہوتے ہوئے میں بھی ذرا اپنے نا ڈولے شوالے میں نہ ہوں تم لوگ کے ساتھ کام کر کے اس دوران پیچھے سے امی آگئی تھی بس تکہ خوری چال جاندی ساڑے کار بس یہی ہوتا ہے میرے کمرے کے اندر تو بس نہ آئی پوچھیں جب میں نے سونا نا تب ہی سکون ہے جب میں نے اٹھنا رہا تھا تباہیاں تباہیاں اور یہ اٹھا کے انہوں نے بچے امی کے ارگرد منڈاتے رہتے ہیں میں تو ذرا سا گھور ہوں تو بھاگ جاتے امی کے ساتھ لگے رہتے ہیں یہ آپ کے سامنے بھی کچھ جن پہلا ڈبو کی صفائیہ ہوئی ہیں بس مٹی جڑی نا پتہ نہیں کتھو نکل نکل کے بڑی چلی آنڈی حالانکہ کٹنز بھی لگے ہیں میری ایک تھالی رہ گئی ہے پونڈی اس کو بھی گھوساؤ اس کے اندر یہ میں یہ گیا اس کے اندر بس یہ سارا کام میرا پورا ہو گیا ہے اور ڈبے پورے ہو گئے ان ڈبوں کو ایسے اٹھا کے مجھے اتنا ہوتا ہے کہ جب بچے اٹھا اٹھا کے گاڑی کے اندر سامان رکھتے ہیں کافی وزنی ہو جاتا ہے میں نے امی سے یہ کام ہی دھیرے دھیرے کر کے تھا میں اب اپنا سامان اور کم کرتی چلی جاؤں یہ شفٹنگ جو اتنے بڑا اکھا ہے حالانکہ ہمارے کار فرنیچر جو میرا پرسنل وہ یہی مشین ہے اور یہی سب کچھ ہے میرا کوئی فرنیچر نہیں ہے کیونکہ میں تھا زمین تو سوڑا لائی انسانا محمدی بھی اس طرح بھی جھا کے سو جاتی ہوتی ہوں مجھے سکون ہی اور میں مزے کی ایک بات بتاؤں آپ کو کہ مجھے جس رخ کے اوپر میرا سر اور جس رخ پر بری ٹانگیں ہوتی ہیں اسی رخ پر اس کو بھی میں پلٹ دیتی ہوں تو مجھے پوری رات نین نہیں آتی پتہ نہیں شروع سے یہ عادت ہے تو بس یہی سب کچھ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا اسی اسنا میں بھابی بزار گئی تھی اور مولی نے آئی امی کو مولی کا سالن کھانا تھا یہ پونڈی سامان میں نے کہا اس کو اسی کے اوپر رکھ دو پھر اسے ساپ سے وہ ٹھالیں گے اور وہاں جا کے شفٹ کر دیں گے کہ کس کی کون سی پیٹی ہے کس کا کون سا سوان ہے اور یہ امی مولیاں کاٹ رہی ہیں کوئی مولیوں کی پراتھوں کی فرمائش کر رہا ہے کہ کچھ لیکن سالن بنے گا امی نے اس کے پتے پہلے ہی کاٹ دی ہے اب اس کا سالن بنتا ہے بھوک مجھے بھی لگ گئی چلیں جنہاں ملتے ہیں نیکس فلوگ میں اپنا بہت صرف خیال رکھے گا مجھے دعا میاں رکھے گا نیکس فلوگ تک کے لیے اللہ حافظ